موسیقی میدان کا جادوگر انڈیپیٹڈ کمانڈر سیف اللہ تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسلمہ کذاب نہیں مارا جاتا تو ان کو ہرانا مہان ہے اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنہ تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے جو سامنے آیا مارا گیا مرتدین کے کئی نام اور جنگجو حضرت خالد کی تلوار کا نشانہ بنے آپ دشمن کو مارتے کارتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی کذاب جو حضرت خالد بن ولید کے غیز و غضب اور جنگی مارت کے آتھوں اپنے سرماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا گبرا کر اپنے محافظوں کے حلقے میں لشکر کے اندر مزید چلا گیا حضرت خالد نے پلٹ کر مجاہدین کو یک دام حملے کرنے کا حکم دیا اور خود مسلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے مسلمہ کے محافظوں کا حلقہ عدرت خالد کی تلوار نے تہس نیس کر دیا دشمن پلٹ کر باغا موریخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خون ریز تھی کہ جس گاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گاٹی پڑ گیا مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے باغ کر حدیقت الرحمن نامی باغ میں پناہ لے لی یہ قلعہ نمہ وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بہت مضبوط تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا جائے یا توڑا جائے اس دوران میں ایک بہادر سپاہی براہ بن مالک آگے بڑھا اور اس نے اسرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول دیں جب براہ کا اسرار حد سے بڑا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا اس اللہ کے سپاہی نے اندر کوت کر درجن و دشمن سپاہیوں کا گیرہ تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا یا مرتضین اس کسرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقت الموت پڑ گیا اب مسلمہ کذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی وہ اپنے چند محافظے کے ساتھ باغ سے باغ نکلنے کی کوشش میں ویشی بن کر حرب کی برچی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا کذاب اپنے پیٹ سے برچی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سرطن سے جدا کر دیا جسے دیکھ کر مرتدین کا بچہ کچھ علشکر بھی سر پر پاؤں رکھ کر باغ کھڑا ہوا اور یوں تاریخ اسلام کی خونگریز ترین جنگ ختم ہو گئی جو حضرت خالد کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی اب خالد بن ولید کی نظریں ہیرہ پر لگی تھی درہ افراد کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں آگ کو پوجھنے والوں کا گڑھ مانا جاتا تھا اس علاقے پر ازاد بنامی شخص حکومت کرتا تھا ازاد با نے خورونک نام کا ایک ایسا شاندار محل بنوا رکھا تھا جس کی مثال مدین سے روم تک نہیں ملتی تھی اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پیلے ہوئے تھے کہا جاتا کہ اس محل سے کسرا ایران کی زیافت طبع کا سامان معایہ کیا جاتا تھا جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو آزاد با نے دریا فراد کے پانی کا رخ نیروں کی درخ موڑنے کا حکم دیا اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی اہد کو بیجا اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں حضرت خالد بن ولی جو ایک مائر جنگ جو تھے دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے چنانچہ آزاد با کی چال جو ہی خالد بن ولی کے علم میں آئی تو انہوں نے چند بجلی صفت سواروں کو خوشکی کے راستے پر اس جگہ پر پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا میشن سوب دیا کہا جاتا ہے کہ سوار ریت کے بگولے اڑاتے اس قدر حیران کن رفتار سے بند بانتے دشمن کے سر پر جا پہنچے کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی اللہ کے ان سپائیوں نے آن کی آن میں اس دشمن دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت حیرہ کا ولی عہد کر رہا تھا آزاد با ابھی اپنے لادلے بیٹے کی موت پر سکتا کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ ارت شیر کے مرنے کی اطلاع بھی مل گئے یکے با دیگرے ان وحشتناک خبروں نے آزاد با کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھار کر نامعلوم منزلوں کا رائی ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا خالد بن ولی جب خورونک کے شہر آفاق محل میں پہنچے تو اسے اپنے مکینوں کی بے وفائی پر افسردہ اور اجڑا ہوا پایا خالد جب احتیاطاں ایک طویل چکر کاٹ کر ہیرہ پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتا چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر مدائن کی طرف فرار ہو گئی ہے خیرہ فتح ہو چکا تھا لیکن اس کے ارد گرد چار مضبوط اور مشہور کلے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرہ پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا یوں تو ان چاروں کلوں کے محافظ بہادر اور جابر جنگجو تھے لیکن ان میں سے کسر ابن بغیلہ نامی کلے کا کلے دار عبد المسیح بن عمروان چاروں کلوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا باقی تینوں کلے دار اس کے زیر اثر تھے عبد المسیح ایک حاضر دماغ حاضر جواب غیر معمولی دانشمند اور جرت و حوصلہ میں بے مثال شخص تھا اس وقت اس کی عمر سو سال کی تھی بڑاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی لیکن اس کی ہمت اور حوصلہ بدستور جوان تھا خالد بن ولید نے کلہ داروں کو قبول اسلام یا جزیہ کی ادائی کی کا پیغام بیجا جواب میں چاروں نے متفقت اور پرخالد کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر دیا خالد بن ولید نے چاروں کلوں پر ویقت حملہ کر دیا مجاہدین کو چاروں جگہ شدید مضامت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا فریقین کے درمیان مقابلہ سخت تھا خالد بن ولید چاروں کلوں کو ایک ہی روز میں فتح کرنے کے خواہش مند تھے لیکن کلوں کے بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیکوں کے ذریعے مٹی اور پتھر کے گولے کی بارش شروع ہو رہی تھی دوسری طرف مجاہدین کی بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرف کا کارگر نہیں ہو رہے تھے صورتحال سے دشمن کے حصلے بلند تھے ادھر یہ حالات خالد بن ولید سے بھی پوشیدہ نہ تھے انہوں نے بہور صورتحال کا جائزہ لیا پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا پھر انہوں نے حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہو ممکنہ حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں اور پھر اچانک تاک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائے خالد کی مہارانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دیکھتے دیکھتے فصیل پر پیرا دیتے ترجنہ سپائی موت کے گاٹ اتر گئے تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک شدید اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا آخر چاروں کلوں کے دروازے کھل گئے اور مائی 633 اجری کی ایک صبح خالد بن ولید اور ہیرہ کے سرداروں اور ان کلہ داروں کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے معاہدے کے تحت ہیرہ نے سالانہ ایک لاکھ نوے آزار درہم ادا کرنے تھے جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرہ کے تعافظ کی ذمہ داری قبول کی ہیرہ اور ان کے چاروں کلوں پر پتہ پانے کے بعد خالد بن ولید نے عرب سے باہر ہیرہ کو پہلے اسلامی دارالحکومت کا درجہ دے دیا خالد بن ولید نے یہاں کا نظم و نصم مقامی سرداروں کے ہی ہاتھ رہنے دیا اور اپنی ساری توانائیاں اردگد کے علاقوں وہ فتح کرنے میں صرف کر دی انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانڈ کر آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا اس طرح جون 633 اجری کے آخر تک دجلہ اور فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرہ کی اس اسلامی ریاست کے زیرنگی آ چکا تھا خالد بن ولید خلیفہ کا پیغام پڑھ کر بہت پریشان تھے حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بیجا تھا کہ جب تک آیاز بن غنم کا لشکر دومت الجندل کی مہم سر کر کے تم سے نہیں آملتا مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا خالد علاقے کی صورتحال پر گیری نظر رکھے ہوئے تھے انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مدائن کو اس وقت یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو صدیوں کی شہنشاہت کے زیر اثر رہنے والے وسی علاقے پر پھیلی نابادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی اور اتنے بڑے رقبے پر پھیلنے والی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا یہ حالات نہ صرف خالد بن ولید اور اس کی فوج کے لئے انتہائی خطرناک ہوں گے بلکہ آیاز بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا خالد بن ولید کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جسے وہ نظرانداز نہیں کرنا چاہتے تھے جبکہ دوسری طرف حالات مدائن کے خلاف فوری کاروائی کے حق میں تھے تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ آیاز بن غنم جلد ہی دمت الجندل کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں گے حضرت خالد کچھ دیر گیرے غور و فکر میں ڈوبے رہے پھر ایک فیصلے پر پہنچ گئے انہوں نے مجاہدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا خلافت مدینہ کا اطرام اپنی جگہ مسلم ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم آیاز کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں اللہ کی قسم کسرا کی فوج ہم سے خائف ہے دوسری طرف علی مدین تخت نشیدنگ کے جگڑوں میں پڑے ہیں یہ صورتحال تقاضہ کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے اسی وقت ایرانی فوج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں اینطل تمر اور الانبار میں تھی اینطل تمر ہیرہ کے قریب واقعہ تھا جبکہ الانبار کا فاصلہ اس سے دبنا تھا فرات کنارے واقعہ الانبار ایم تجارتی شہر تھا اس میں غلے کے بڑے بڑے زخائر تھے خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر جون 633 ہجری کے آخر میں نو آزار مجاہدین کے ساتھ مدین کی طرف اوچ کیا اس وقت خالد بن ولید خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدین کے خلاف کروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی اور اس سے آیاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا خالد بن ولید نے سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا جس تک پہنچنے کے لئے شہر ذات سے نمٹنا ضروری تھا خالد کو کوچھ درگوچ کرتے ہو فرات کے کنارے واقعہ شہر کے نوام میں جا پہنچے یہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے اس پر روایت کسرا اور مدین کے حکام کو پیغام بجو ہے جن میں کہا گیا نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے قبول اسلام یا قبول جز یا دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے جواب نفی میں ملا اس پر خالد بن ولید نے اپنے تیراندازوں کے خصوصی دست طلب کر لیے ان تیراندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور تھے اور بہت دور سے اپنے حدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے خالد نے ایسے ایک ہزار تیراندازوں کو غم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لینے جا رہے ہوں پھر یہاں سے اچانک اور بائک وقت فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائے پھر ایک ہزار تیرانداز خندق کے پاس گئے اور بیشٹر اس کے دشمن ان کا منشاہ سمجھ پاتا ایک ہزار تیر فصیل کی حفاظت پر معمور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے جب وہ چیخ و پکار کرتے کلے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوک و دیشت سے پیلے پڑ گئے خود شیرزاد اس قدر خوبزدہ ہوا کہ فوراں چند شرائط پر خالد بن ولید کو صلح کی پیشکش کر دی خالد نے جواباں پیغام دیا کہ مفتوک و شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا پھر خالد بن ولید نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا نسبتاں کم چوڑا حصہ منتخب کیا پھر کمزور اور بیمار انٹوں کو زبا کر کے اس میں پھنکوا دیا تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکے پل سے خندق اغور کر گئے جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق اغور کر رہے ہیں تو ان کا رہا ساہہ حوصلہ بھی جواب دے گیا وہ بیٹ بکریوں کی طرح ادھر ادھر باگنے لگے مجوسی سے پسالار نے پوچھ کے قصے کو حکم دیا کوئی قلعہ سے نکل کر خندق اغور کرتے مسلمانوں کو روکے قلعہ کا دروازہ کھلتا ہے دیکھ کر خالد بن ولید نے قلعہ سے باہر آتے شخص کو آڑے ہاتھوں لیا خالد بن ولید کے زیر قیادت مسلمانوں نے ان مجوسی سپائیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تیہ تیخ کر دیا دشمن کی لاش خندق میں پھینک دی گئے جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا قلعہ دار نے گبرا کر قلعہ کا دروازہ قلعہ کا کھلا دروازہ فوراں بند کر دیا قلعہ بند دشمن کی آلت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی اب وہ فتح دودور کی باتیں لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے انہیں کوئی فکر تھی تو بس جان بچانے کی قلعہ والوں کی آلت عجیب و غریب تھی ایک طرف شیرزاد پریشانی کے عالم میں ٹیل رہا تھا دوسری طرف زخمیوں کی آؤ بکاو تیسری طرف علاق ہونے والوں کے عزیز و اقارب کا رونا احساب کا انتہان لے رہا تھا آخر شیرزاد کا حوصلہ جواب دے گیا اس نے حضرت خالد بن ولید سے امان کی دروازت کی خالد رضی علانہ نے کہا میں شیرزاد کو اس کے خاندان اور صفائیوں کے ساتھ اس طرح شہر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں